پشاور خودکش حملہ آور کو دھونڈ نکالا دہشتگرد نیٹورک کے قریب پہنچ چکے آئی جی کے پی کا انکشاف کہا ہم اپنے شہیدوں کے قربانیوں کو رائے گان نہیں جانے دیں گے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے ٹون حملے کے حوالے سے بات بلکل غلط ہے یہاں ہر بندہ سائنس دان دنا ہوا ہے دورانے پریس کانفرنس آئی جی آپ دیدہ ہو گئے عوامی مسلملی کے سربراہ شیخ رشید احمد کو گرفتار کر لیا گیا شیخ رشید کو راولپنڈی کی ایک نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی میں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا پولیس نے شراب اور اسلحہ برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے شیخ رشید کے خلاف درج مقدمے کے مطن میں کہا گیا شیخ رشید نے عاصف زرداری سے متعلق دہشتگردوں کی خدمات لینے کا بیان دیا اور یہ تمام بیان تیار کردہ سازش کے قہد دیا شیخ رشید منگھڑت سازش کا ذکر کر کے پیپس پارٹی اور پیچی آئی میں دشمنی چاہتے ہیں شیخ رشید عاصف علی زرداری کے لیے مستقل خطرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں شیخ رشید کو پولیس کے کڑے حصار میں اسپتال پہنچایا گیا شیخ رشید کو بکتر بند گاڑی میں پولیکلینک لایا گیا تھا حامیوں نے شدید نعرے بازی کی شیخ رشید کی آمد پر عمران خان زندہ بخت کے نعرے شیخ رشید نے کہا سب سن لیں یہ نواز شریف کی سیاسی موت ہے ان کو خوف ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے شہباز شریف تمہارے دن گنے جا چکے ہیں حکومت کا شیخ رشید کی گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں رانہ سناؤلا کہتے ہیں شیخ رشید کے خلاف قانونی کاربائی ہو رہی ہے پندرہ کلو ہیروین نہیں ڈالی گئی صرف قانون پر عمل ہوا ہے پسلیاں تو نہیں توڑوائیں قانون کی خلاف فرضی پر کاربائی کرنا پولس کا قانونی فرض ہے اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے بزدل سیلیکٹڈ سابق وزیراعظم کو پچھ ہو جائے تو یہ سیدھا سیدھا الزام ہماری قیادت کو پر آ جائے گا اس لئے یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو جھوٹا الزام اس آدمی نے لگایا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور قوم کو پتا چلے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے پی پی رہنما سعید غنی کہتے ہیں عمران خان ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہے عمران خان کے بیان پر لیگل نوٹس بیجا گیا حاصل زرداری پر الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے آئینی طریقے سے عمران خان کی حکومت ختم کی گئی عمران خان کی کرپشن سامنے آ چکی ہے عمران خان صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کاغذات نامزدگی میں مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر کیس کی سمات جسٹس آمیر فاروق نے کی ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ عدالت نے کیس کی سمات نو پر بری تک ملتبی کر ممنوع فرنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کی اپیل پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ کیا آج سنایا جائے گا عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پی ٹی آئی کی اپیل پر گیارہ جنوری کو فیصلہ محفوظ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپیشل پرسکیوٹر کی تائیناتی کے خلاف تحریک انصاف کے رہنماز شہباز گل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا عدالت نے ڈیپٹی اٹونی ٹینل سے استفسار کیا آپ ایڈیشنل اور اسسٹن پرسکیوٹر تائینات کیوں نہیں کرتے کہہ کہہ کر تھک گئے ایڈیشنل اور اسسٹن پرسکیوٹرز تائینات کریں شہباز گل کے خلاف اداروں کو اکسانے اور بغاوت کے قیز کی سمات آج بھی ملزمان پر فردی جرمائیت نہ ہو سکی عدالت نے گیارہ فروری کی تاریخ فردی جرمائیت کرنے کے لیے مقرر کر دی آئندہ سمات پر اماد یوسف کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی جانب سے پنجاب میں نگران وزیراعلا کی تقرر کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ نگران وزیراعلا کی تقرری بدنیتی کی بنیاد پر کی گئی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ تقرری کی گئی لاہور رائی کوٹ نے پی ٹی آئی حکومت کے تائینات کردہ ستانوے لاب سران کو کام سے روکنے کا نوٹفکیشن موطل کر دیا جسٹس شاید کریم نے حکم جاری کیا پی ٹی آئی حکومت کے تائینات کردہ افسران کو عدالتوں میں پیشی کا حکم جسٹس شاید کریم نے لاب سران کے پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا پی ٹی آئی نے تینتی سرکان کے استفعے منظور کرنے کا اقدام لاہور ہائی کوٹ میں چالنج کر دیا دائر درخواست نے سپیکر قوم اسمبلی الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا ریاس پیتیانہ نصراللہ خان تاہر صادق سمیت دیگر کی جانب سے درخواست دائر کی گئے جہلم میں ٹیکسٹائل ملک کے لیے شہریوں سے زبردستی لی گئی زمین واپسی کی درخواست پر سمات سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو ٹیکسٹائل ملک کے لیے لی گئی زمین نلام کرنے سے روک دیا عدالت نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا اور جواب طلب کر لیا چین کے ساتھ ہماری یہ شراکت ہمیں یہاں تک لے آئی ہے اگلے منصوبے مکمل کرنے کے لیے چین کے ساتھ انشاءاللہ ہم اور آگے بڑھیں گے اٹومک انرجی کمیشن کو جنہوں نے منصوبہ بندی پرچ کی تکمیل کے لیے دن رات کام کیا ان کو ہم وزیراعظم ہاؤس میں دعوت دے کر پبلک ریکنگیشن دیں گے انشاءاللہ جوزیراعظم تھیہباز شریف نے نیپلے فارک لانٹسی کا اکتا کر دیا